محمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم قیام سہر کے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہماری گفتوب رہے گی تقویٰ کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس مقام پر روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا وہیں روزے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے سور البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب عليكم الصیام تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے كما کتب علي الذین من قبلكم جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لعل لکم تتقون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے تقویٰ پیدا ہو جانا یہ تقویٰ کس سے کہتے ہیں اس کے لقوی معانی ہے بچنے کے درنے کے معانی بھی کیے جاتے ہیں وہ اس طور پر کہ درنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ ناراض کب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر اس کے معانی ہے بچنے کے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اس کی بڑی پیاری وضاعت ہوئی دور صحابہ اکرام میں رضی اللہ عنہ مجمہین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا ایک سوال انہوں نے پیش کیا کہ بھئی تقویٰ کی سے کہتے ہیں وہ ایک اور جلیل قدس صحابی عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے انہوں نے جوابہ نے ایک سوال کر لیا کہ ہمیر المؤمنین اگر آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو کہ راستہ تنگ ہو پگ ڈنڈی ہو اور کانٹے دا جھاڑیاں بھی اس پر موجود ہو تو آپ کیسے گزریں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر بچ بچ کر گزرنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی کاٹا میرے کپڑوں کو چھونا جائے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بچ بچ کر چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے اس کو یوں الیبریٹ کیا جا سکتا ہے اس کی وضاعت اس طور پر کی جا سکتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی بہت سے کاٹے ہیں کہیں نماز کو تر کر دینے کا کاٹا کہیں زکاة ادا نہ کرنے کا کاٹا کہیں روزہ نہ رکھنے کا کاٹا کہیں حج ادا نہ کرنے کا کاٹا کہیں جھوٹ غیبت کا کاٹا کہیں سود خوری رشوت کا کاٹا کہیں بے حیائی بے پردگی کا کاٹا کہیں خیانت کا اور لوگوں کی حقوق کو غصب کرنے کا کاٹا ان سارے کاٹوں یعنی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ کی طرف لوٹ جانا اسی کا نام تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہی روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ ذرا غوا فرمائیے ایک سخت ڈسپلنس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں جیسے گدشت ایک نشست میں ارز کیا گیا تھا کہ جتنا ہی طویل روزہ ہو کچھ علاقوں میں ساڑھے چودہ گھنٹے کا کہیں پندرہ گھنٹے کا کسی موسم میں تیرہ گھنٹے کا اور دنیا کے کچھ ممالک میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ اس طویل دورانیے میں اہل ایمان کھانے پینے کی چیزوں کو زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ساری باتیں حلال ہیں عام حلات میں لیکن روزے کے دوران یہ حرام ہو جاتی ہیں یعنی وقتی طور پر ان کو روک دیا جاتا ہے تو اہل ایمان اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مشکر آ کر گویا کہ یہ بات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو حرام سے تو بچنے والے بنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ سبحانہ عنو تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ ذرا قوم فرمائیے ہمارے معاشرے میں ایک عام چلن ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور زبان پر گالی ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور ٹائم پاسٹ کرنے کے لئے فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامیں دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهَا رَعَجِعُونَ روزہ رکھا ہوا ہے اور ماں باپ کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور مالِ حرام کمارے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے اور ملاوٹ کر رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس سے روزہ رکر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹے کاموں پر جھوٹی بات اور عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا سنن نسائی کی حدیث ہے کتنے ہی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا برادہ وہ فاقہ کر رہے ہیں وہ بھوک اور پیاسے گزر رہے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کون ہیں وہی کہ جو حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں روزہ رکھ کر لیکن حرام کو نہیں چھوڑتے گناہوں کو نہیں چھوڑتے نافرمانی کو نہیں چھوڑتے ایک اور اعتبار سے غور فرمائیے دنیا میں مختلف ارگنائیشنز کے اندر ٹریڈنگ کورسز ہوتے ہیں پروفیشنل ڈیولیپنٹ کے کورسز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو پروفیشنل ڈیولیپنٹ کا کورس ہوتا ہے یا ٹریڈنگ کورس ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن ہمیشہ کم ہوتی لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا کسی کمپنی میں ایک نیا سوفیر آگیا ہے کمپیوٹر کا اس کی ٹریڈنگ دینی ہے تو ملکنین ایک ہفتہ درکار ہوگا لیکن اب جو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو شاید وہ دو تین سال تک امپلیمنٹ رہے گا جب تک کہ کوئی نیا سوفیر نہ آجائے تو چار یا پانچ دن کی ٹریڈنگ ہے لیکن امپلیمنٹیشن دو تین سال تک ہے اب اگر کوئیشن وہ چار پانچ دن کا ٹریڈنگ کورس یا ڈیولیپنٹ کا کورس ہے اس کے دوران ہی گربڑ کر رہا ہو صحیح طور پر اس کے ریکوائیمنٹس کو پورا نہ کر رہا ہو تو کیا وہ امپلیمنٹیشن صحیح طرح کر سکے گا نہیں کر سکے گا نا ایسی معاملہ روزے کا ہے کیا آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ایک باہر ببارک کے ذریعے ہمیں پوری زندگی کے سفر کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں ہمارے نہ تقوی پیدا ہو جائے اور نفس پر ہم کنٹرول پا لیں یہ روزے کا مقصد ہے نا لیکن اب جو روزے کے درمیان ہی اس کی ریکوائیمنٹس کو پورا نہ کر رہا ہو اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام پر عمل کر رہا ہو نافرمانی کے کام کر رہا ہو تو کیسے اس کو برکات مل سکیں گے کیسے فائدہ مل سکیں گے اس لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اب وہ روزے کی برکات نہیں ملیں گے صرف فاقہ ہے اور بھوک اور پیاس اس کے سوا کچھ نہیں اس اعتبار سے ہمیں صرف کھانے پینے ہی کا روزہ نہیں رکھنا ذرا جی بات درس کر رہا ہوں ہمیں صرف کھانے پینے ہی کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ پورے وجود کا روزہ رکھنا ہے ذرا غور کیجئے نا اگر صرف بھوک اور پیاسی مقصود ہوتی اور یہی عبادت ہوتی تو جتنے فقیر اور معتاج ہیں وہ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے جن کو کھانا پینا نہیں ملتا محض بھوکے رہنے کی بنیاد پر سب سے بڑے عبادت گزار بن جاتے تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں بلکہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اب پورے جسم کا روزہ ہے اب آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ یہ بلا ضرورت نامحنم کو نہ دیکھیں یا غلط چیزوں کو نہ دیکھیں غلط مناظر کو نہ دیکھیں اب کان کا بھی روزہ ہے کہ بلا ضرورت نامحنم کی آوازوں کو نہ سنیں یا موسیقی اس طرح کی آوازوں کو نہ سنیں اب زبان کا بھی روزہ ہے کہ اس پر جھوٹ اور غیبت اور جھوٹی قسمیں اور گالیاں اور اس طرح کی قبولے کام آ جائیں اس طرح اب دماغ کا بھی روزہ ہے کہ غلط تصورات لانے کی کوشش نہ کریں اب دل کا بھی روزہ ہے کہ برے ارادے اور نیت دل میں پیدا کرنے مال اور دنیا کی محبت پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے اب ہاتھ کا بھی روزہ ہے یہ کسی نامحرم کو ٹچ کرنے اور چھونے میں استعمال نہ ہو یہ کسی پر ظلم کرنے میں استعمال نہ ہو اب پیر کا بھی روزہ ہے کہ ان سے چل کر نافرمانی کے مقام کی طرف نہ جائیں نافرمانی کی چیزوں کی طرف نہ جائیں اب پورے وجود کا روزہ ہوگا جب یہ پورے وجود کا روزہ ہوگا اور حلال کے ساتھ ساتھ ہم حرام سے بھی بچ پائیں گے تو انشاءاللہ وہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور یوں اور روزہ کی اصل برکات ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو سکیں گے اب میں آپ کے سامنے یہ بات ارس کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کی سخ ٹریننگ سے اگر ہم گزر جائیں اللہ کی فضل و کرم سے اور حلال سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام سے بچنے کی بھی اس مہینے میں کوشش کر لیں تو یہ جو تقوی پیدا ہوگا یہ تقوی میں کیا کیا برکات دے سکتا ہے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس کا تذکر آیا مثلا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت نمبر دو میں فرماتے ہیں خدل للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے جب تک یہ تقوی پیدا نہ ہو دلوں کے اندر اس قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی تو یہ تقوی پری ریکوزٹ ہے اس بات کے لئے کہ ہمیں قرآن سے ہدایت مل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورة نحل کی آخری آیت میں بے شک اللہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے کیا مطلب اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں نافرمانیوں سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شاملے حال ہو جاتی ہے سورة المائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آتا ہے حابیل و قابیل کا وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اشارت فرمائی اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی جانب سے قبول کرتا ہے قربانی ہو یا دیگر عامال ہو اللہ کن کے قبول فرمائے گا جن کے اندر تقوی موجود ہے اسی طرح سورة زخرف کی آیت 67 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی والوں کے یعنی جن کے دل میں آج تقوی ہے ان کی دوستییں اللہ وہاں پر بھی عطا فرما دے گا وہ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے بلکہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جمع فرما دے گا اور تقوی کی برکات پر جو بہت پیارا مقام قرآن حکیم میں وہ سورة الطلاق کی ابتدائی چند آیات ہیں اٹھائی سے پیارے میں یہ سورت ہے اور اس کی آیت نمبر دو سے پانچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیں گے اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا جو اللہ پر توقل اور اعتماد کر رہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس کے معاملات میں اس کے لئے آسانی پیدا کر دے گا ذرا آپ غور کیجئے اور اللہ اس کو فرمایا کہ یعظم لہو اجرہ اجر عظیم عطا فرمائے گا تو غور فرمائیے کتنی برکات ہے تقوی پر اللہ مشکلات سے نکالے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ کافی ہو جائے گا اللہ کاموں میں آسانی کر دے گا اللہ گناہوں کو بخش دے گا اللہ سبحانہ وتعالی عجر عظیم عطا فرما دے گا یہ ساری برکات کس کی ہیں یہ تقوی کی برکات ہیں جو بیان کی گئی یہ ہے تقوی کی برکات ہدایت متقین کو ملے گی اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ ان کے عمال قبول فرمائے گا جن میں تقوی ہے قیامت میں ان کی دوسریہ برقرار رہیں گے جن میں تقوی ہے اور اللہ مشکلات سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اللہ رزق عطا فرما دے گا اللہ مشکلات میں آسانی عطا فرما دے گا اللہ گناہوں کو بخش دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کے طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ فرمایا یہ تقوی دل میں ہوتا ہے کیا مطلب یہ محس طریف ظاہری شکل صورت کا نام نہیں گو کہ ہمارے دین میں ظاہری گیٹ اپ اور اوٹلوکی بھی احمیت ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقوی دل میں ہے کیا مطلب یہ ایک احساس کا نام ہے کہ بندہ جب بھی کوئی بات کہے تو یاد رکھے کہ اللہ ریکارڈ کروا رہا ہے اس کا اگل جواب دینا ہے بندہ جب بھی کوئی عمل کر رہا ہو یاد رہے کل اس کا جواب اور حساب دینا ہوگا اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا بچتے بچتے زندگی بسر کرنا درتے درتے زندگی بسر کرنا یہ تقوی ہے جو روزے کا حاصل ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے غور فرمائیے کہ ہمیں اس مشق سے گزرنے کا موقع ملتا ہے چودہ چودہ ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ اگر ہے اور آدمی گرمی کے زمانے میں بھی ہے تو پیاس تو ستاتی ہے نا انسان کو تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا کیوں نہیں پیتے پانی بھائی اس لئے نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے نا کوئی دس لاکھ روزے بھی ہمارے سامنے رکھے بھائی ایک گلاس پانی پیلو ہم نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے یہ روزے کی مشقت ہے یہ بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ ہمارا خیر خواہ ہم سے بڑھ کر اسے معلوم ہے کہ کیا شئے ہماری بہتری کے لئے ہے وہ اس مشقت کے ذریعے یہ تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور یہ مشک کرانا چاہتا ہے صبح سے لیکے شام تک کہ ہم بھوگی اور پیاسے رہ کر اور زوجین وارے تعلق کو چھوڑ کر جب حلال کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم حرام سے اپنے آپ کو روکنے کی حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اگر ایسا نہیں ہو رہا تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے عشق کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا اور روزہ وہ رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں یا دوسرے اشارت میں آپ نے بیان فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سی وقت کچھ حاصل نہیں ہوتا اب ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مال حرام سے بچنے کے لئے گناہوں سے بچنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کی نہیں کرتے تاکہ جو ہماری مشق رمضان میں ہو رہی ہے شوال میں بھی وہ مشق جاری رہے اللہ کی اطاعت کرنے والی مشق گناہوں سے بچنے والی مشق نافرمانیوں سے بچنے والی مشق تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن سکے اور پوری زندگی کا سفر اللہ کی اطاعت میں بسر کر سکے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین